میں سے دیکھیں ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں اور وہیں سے اپنی بات بچوں دوبارہ سٹارٹ کر رہا ہوں جہاں کل کمپلیٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے مول کی کلپلیشن شروع کری تھی اور ایک معمولی سے آپ کو ہومورک دیا تھا مجھے امید ہے کہ وہ ہومورک آپ نے کمپلیٹ کر دیا ہوگا میں اس ہومورک کا آپ کو آنسر چیک کر بار رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے سکرین شیئر کرنا ہے چلو بچوں جلدی سے میری بات سنیں اوکی چلو یہ نہیں آرہا تصفیر نہیں آرہی آرہی چلو جلدی سے میری بات سنیں کل آپ کو یاد ہوگا آپ نے یہ والا کوششن بچوں یہ والا کوششن آپ نے کمپلیٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس کا آنسر یہ تھا اس کا آنسر یہ تھا اس کا آنسر بچوں یہ تھا اور اس کا آنسر یہ تھا یاد آگیا یہ کل ہمارا کلاس ورک تھا اس کے بعد میں نے آپ کو ہومورک دیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو ہمورد دیا تھا اور بچوں ہمورد یہ تھا میں نے آپ کو number of moles calculate کرنے کو دیئے تھے 200 gram gold کے number of moles آپ نے اس طرح سے calculate کی ہوں گے اور answer یہ ہوگا آپ کا answer یہ ہی ہے اور بچوں 250 gram silver کے number of moles آپ نے اس طرح کیے ہوں گے اور answer بچوں یہ آیا ہوگا ٹھیک ہے اور بچوں 300 gram zinc sulfate کے number of moles آپ نے اس طرح سے نکالے ہوں گے اور answer ان کا یہ آیا ہوگا ٹھیک ہے اور last question کیا تھا 500 gram silver nitrate اوکے اور 500 gram silver nitrate کے number of moles آپ نے ایسے کر کے نکالے تھے اور answer اس کا یہ آیا تھا دیکھ لیں کہ اب آز کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے بیٹا تو مجھے ٹھیک ہے جلدی سے روڈ کیجئے calculate number of moles of the following calculate number of moles of the following number one number two number three number four number five five ٹھیک ہے اچھا اس question میں جتنے بھی atomic mass کی آپ کو need ہوگی وہ میں نے question کے آگے لکھا ہوا ہے تو کسی کا بھی atomic mass آپ کو چاہیے ہو تو آپ question کے آخر میں دیکھ لی رہے گا چلے جلدی سے start کرتے ہیں بچوں number one جواب دیجئے number one ہے کیا 200 gram جی نام لیجے magnesium bromide 200 gram magnesium bromide اور magnesium bromide کوئی element نہیں ہے compound ہے اس کا molecular mass ہوگا جس کو ہم gram میں express کریں گے تو gram molecular mass بن جائے گا جی بیٹا اوپر دیکھئے magnesium 24 bromine 80 82 160 دونوں کو پلس کیا تو بن گیا 184 gram agree آپ نے اس طرح gram molecular mass کس طرح نکالا ہے یہ آپ نے bracket میں بتانا ہوگا اوکے اب بیٹا now mole is equal to is equal to mass of the substance in gram divided by gram molecular mass okay 250 گرام سوڈیم بائی کاربونیٹ بچو سوڈیم بائی کاربونیٹ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کمپاؤنڈ ہے اس کا گرام ایٹومک ماس نہیں گرام مولیکیولر ماس ہوگا اور ایٹومک ماس سے سب کے اوپر موجود ہیں چیک کیجئے سوڈیم 23 اور بچو ہائیڈوجن 1 کاربن 12 اوکسیجن 16 تھریزہ 48 ان سب کو پلس کریں گے تو بنے گا 84 گرام تو بچو سوڈیم بائی کاربونیٹ کا گرام مولیکیولر ماس 84 گرام اوکے اب کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں مول is equal to ماس اپاون گرام مولیکیولر ماس بچو ماس اپاون گرام مولیکیولر ماس جلدی بتائیے ماس کتنا ہے بچو ماس کتنا ہے شباہ 350 اور گرام مولیکیولر ماس کتنا ہے 84 تو 350 کو 84 سے جب ڈیوائیڈ کریں گے تو بچو آنسر آئے گا 4.166 4.166 مول اگری اچھا 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 بچو ڈیسٹیمل کے بعد 3 ڈیجٹ لکھنے کی اپنی عادت بنا لیجیے اچھا 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 بہت اچھا بہت جلدی آنسر دے رہیں مجھے آپ کے آنسر رسیب ہو رہیں اسی طرح چلتے رہیے گا اور ہاتھ ضرور جلائیے گا ایسا نہ ہو کہ بس کیلکولیٹر ہی جلتا رہے جی بیٹا نمبر 3 پر پہنچئے نمبر 3 300 گرام سوڈیم اور سوڈیم کے آگے سیو 3 سیو 3 مطلب کاربونیٹ تو بنا 300 گرام سوڈیم کاربونیٹ اچھا یہ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کمپاونڈ ہے تو اس کا گرام ایٹومک نہیں بلکہ گرام مولیکیولر ماس ہوگا سوڈیم آپ جانتے ہیں اوپر لکھا ہوئے 23 2 46 اور بچو کاربن 12 اوکسیجن سکسٹین تھریزا 48 ان تینوں کو جب آپ پلس کریں گے تو 106 اور گرام لکھنا نہیں بھولیں گے آپ ٹھیک ہے گرام لکھنا بچو نہیں بھولیں گے تو گرام مولیکیولر ماس سوڈیم کاربونیٹ کا گرام مولیکیولر ماس 23 ٹوزا 46 plus 12 plus 48 106 گرام ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے بیٹا کچھ بھی نہیں now مول is equal to ماس اپون گرام مولیکیولر ماس ٹھیک ہے ماس بچو کتنا ہے 300 اور بیٹا گرام مولیکیولر ماس کتنا ہے گرام مولیکیولر ماس 106 تو 300 اپون 106 شاباش آن تھر آیا آپ کا 2.83 mol 2.83 mol ٹھیک ہے جی بیٹا بلکل صحیح بولا آپ نے 2.8301 mol well done well done rule number 172 well done rule number 181 well done ٹھیک ہے الیش شاباش چلیں آگے بڑھتے بچو number 4 number 4 جی بیٹا number 4 500 500 گرام ch3 ch3 c اچھا دیکھ دیکھ کے اس کا ہاتھ کیا جواب بھی دیا اس طرف پر دے یہ بات اب میں خود ہی جواب دیتا رہوں اچھا بیٹا جی تو ایسید میں کاربن ٹویل ہائیڈوجن 3 کاربن اگین ٹویل اوکسیجن 16 پلاس 16 پلاس 1 جی شاہباش کتنا بنا 60 بچو گرہم میں ایکسپریس کر دیں گے تو یہ بن جائے گا 60 گرہم ٹھیک ہے اب تو بیٹا کرنے کا کوئی کام ہی نہیں رہا now more is equal to mass upon gram molecular mass mass upon gram molecular mass جی بیٹا mass کتنا ہے mass بیٹا 500 gram molecular mass 60 answer آیا 8.333 mole very good rule number 370 well done alish shabaz well done rule number very good یہ جس بچے کا آنسر 5.555 آ رہا ہے ہی بھا چیک کیجئے بیٹا 500 upon 60 500 upon 60 8.33 very good very good shabaz چلیں جلدی سے بتائیے بیٹا next کون ہے number 5 1000 gram glucose اور glucose compound ہے ٹھیک ہے glucose بیٹا compound ہے اور اس میں molecular mass نکالنا ہوگا carbon 6 ہے تو 12 6 72 بچو hydrogen 12 ہے 12 1 12 oxygen 6 ہے تو 16 6 بچو 16 6 6 شباز ok 96 plus کیا تو 180 اب کیا کروگے بیٹا mass upon gram molecular mass mass بیٹا کتنا ہے 1000 اور gram molecular mass 180 ٹھیک ہے بچو answer آیا 5 55 5 very good roll number 62 very good roll number 3 1 4 well done alesh shabazz very good roll number 151 well done shabash very good chalay jaldi se bata a next no ye bacho humare ye ye bacho humare five part thay is question k five part thay joke complete way he can agar lick chukk hai yes karke jaldi se javab dige agar bita lick chukk hai to yes kar dige very good shabash well 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 done well done shabash samir beita jaldi se lick lo very very good thik hai okey 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 chalay mita chal te hai next question ki traf ek mert p4 bach p4 ye raha p4 p4 thik hai atomic master sab ke likh k ye bita p4 mra ji bata yay number one kya hai question licking kiz bata nai hai wot to aap one two karke likh te rhen hai bita number one two hundred gram nama bata yay c a c l two bach c a c l two calc calcium chloride hai na number one calcium chloride ab bach calcium chloride compound hai is ka atomic nahi molecular mass ho ga calcium oopar dekhiye 40 kylorine beta oopar dekhiye 35.5 multiplied by two okey dhonoh ko plus karenge to ban jayega triple one gram okey ab kya karna hai bita now mole is equal to mass upon gram molecular mass chik chik gbita mass kitna hai 200 gram molecular mass triple one anthra chik 1.801 1.801 very good eva shabash rule number 181 well done rule number 151 very good alish shabha very good shabash rule rule number 258 very good shabash 181 very good 151 very good shabash very good mujah ameed hai jo vach chik chuk hai very good aaghe bada number two بتائyye number two kone sulfuric acid 350 gram sulfuric acid or sulfuric acid compound hai is ka gram molecular mass ho ga hydrogen two hai to two sulfur 32 ox oxygen 16 forza 64 یہ بن گیا 98 گوگل کلاس روم پر پچھلے تمام لیکچرز موجود ہیں آپ ترتیب سے دیکھئے گا ان کو ٹھیک ہے ہاں بیٹا یہ نائن کلاس کے لیویل کا ورک چل رہا ہے تو کیا کروگے ماس کی جگہ بیٹا 350 اور گرم مولیکلر ماس 98 3.571 ہبا ویری گوڈ ٹھیک ہے شابہ رول نمبر 298 ویل دن 151 ویری گوڈ فائدہ اجاز ویری گوڈ رول نمبر نہیں لکھا آپ نے جی ریشت نمبر لکھ دیا رول نمبر 172 ویری گوڈ شابہ چلیے نیکس پڑ چلتے ہاں بیٹا پڑھ کے بتاؤ نیکس کون ہے HNO3 HNO3 NO3 کا مطلب نائٹریڈ اور HNO3 کا مطلب نائٹریک ایسٹڈ کتنا 300 گرام بچو 300 گرام نائٹریک ایسٹڈ اس کا گرام ایٹومک نہیں گرام مولیکلر مانس نکالیں گے اور بچو گرام مولیکلر مانس کیسے نکلے گا ہائیڈروجن 1 نائٹریڈروجن 14 اوکسیجن 16 تھریزا 48 ان تینوں کو پلس کریں گے تو ہاں بیٹا کوئی ایک بچہ جواب دے 63 گرام بچو بچو موڈ revol Govern 300 موڈ عزم رو لمن 258 بچو 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 حمزہ well done role number 176 very good 181 well done 172 شاہوش جی بیٹا ہے با بولیے لکھ کر بتائیے لکھ کر بتائیے بیٹا ہے با ٹھیک ہے کہاں سے کروا رہے ہیں یہ کوششن کہاں سے کروا رہا ہوں یہ میں آپ کو اپنے دل اور دماغ سے کروا رہا ہوں ٹھیک ہے خاموشی سے کیے جائیں بس اوکے بیٹا چلیے جلدی سے نمبر 4 نمبر 4 جی بیٹا نمبر 4 دیکھئے نام بتائیے اس کا H3PO4 H3PO4 کا نیم بتائیے فوسفورک ایسٹڈ فوسفورک ایسٹڈ نہیں بیٹا فرس پارٹ میں اچھا اچھا جی صحیح بولا آپ نے بالکل جی بیٹا صحیح بول رہا ہے اٹومک ماس 23.5 لکھا ہے میں ابھی اس کو صحیح کر دیتا ہوں یہ 35.5 ہے ابھی صحیح کر دیتا ہوں تینکیو بیٹا آپ نے صحیح بولا ٹھیکے اوکے چلیے فوسفورک ایسٹڈ میں کلورین کا ایٹومک ماس بیٹا ایک بچے نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے غلط لکھا بھائے صحیح کر دیتا ہوں گا جی بیٹا فوسفورک ایسٹڈ کا گرہم مولیکلر ماس شباز ہائیڈوژن 3 ہے تو 3 اور فوسفورس 31 اوکسیجن سکسٹین فورزا 64 بلکل سہی بولا آزم بیٹا بلکل سہی جواب ہے آپ کا 98 شباز گرہم ٹھیک ہے کیا کروگے اب now مول is equal to مالس اپن گرہم مولیکیولر مالس ٹھیک گی بیٹا مالس 500 اور گرہم مولیکلر مالس 98 so 500 upon 98 مطلب 5.102 very good rule number 148 well done 62 well done فیزا very good 298 well done فیزا جا very good شاواش یہ اتنی جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں لکھنا رہے ہوں صرف کیلکلیٹر پہ تو بیٹا ہاتھ نہیں چل دا very good very good rule number 172 well done شاواش بڑے بچوں کو اتنی سویچ سے لکھنا چاہیے rule number reset number 8463 شاواش very good very good خدیجہ 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 very good خدیجہ رو نمبر کیسے بتا چلے گا رو نمبر بیٹا آپ کو اپنی ریشت پر مل جائے گا جی بیٹا میں بیٹ کر رہا ہوں یہ 2.93 بیٹا آنسر کس کا ہے میرا خیال ہے نیکس کوششن کا آنسر ہے اوکے باپ ٹھیک ہے شباز یہ 2.93 یہ وی کیوں لکھا ہے علی شباب وی نہیں مول کا سمبل این ہوتا ہے کریکٹ کر دیئے جی بیٹا آزم آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں ٹھیک 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 آزم کا انتظار کر رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا علی شباب ٹھیک ہے very good شامیر بلکل صحیح بولا آپ نے 3.42 جی بیٹا شامیر آپ کا انتظار کریکٹ ہے آزم کہاں غیب ہو گئے ہیں where is آزم 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 مجھے لگ رہا آزم کی لائٹ چلی گئی صحیح اوکے بیٹا آزم جب بھی آپ کی لائٹ آجائے جواب دیجئے گا ہاں بیٹا نمبر 5 نمبر 5 جی بچو جواب دیجئے نمبر 5 1000 گرام 1000 گرام سکروز سکروز بیٹا کھانے والی شگر کو کہتے ہیں چینی ٹھیک ہے اور سکروز کمپاؤنڈ ہے اس کا گرہم مولیکیولر ماس ہوگا کاربان 12 12 142 ہیڈوجین 22 اوکسیجن 16 11 176 سب کو پلس کیا تو بن گیا 342 ٹھیک ہے بیٹا ناو مول is equal to ماس اپون گرام مولیکیولر ماس اوکے ہاں بیٹا ماس کتنا ہے 1000 اور گرام مولیکیولر ماس 342 2.923 ٹھیک ہے بلکل صحیح 6 کا انتر بیٹا بلکل کریکٹ ہے ٹھیک ہے ٹون نمبر 323 ویری گوڈ شاہباز قدیجہ ویری گوڈ آزی محمد اس کے بات تمہیں میں نہیں آرہا انشرا ویری گوڈ جی بیٹا بلکل علی شبہ آپ نے صحیح بولا مول کا یونیٹ مول مول ہوتا ہے تو جب آپ آنکھ سے نکالیں گی تو بیٹا مول مول لکھے مول مول فائدہ ویری گوڈ کلورین کا اٹومک ماس 35.5 ٹھیک ہے چلیئے نیکس پر چلتے ہیں نیکس بیٹا یہ ہے 2400 گرام کیلیشیم ہائیڈرو آکسائیڈ جی بیٹا کیلیشیم 40 کیلیشیم 40 آکسائیڈ 16 ہائیڈرو جن 1 ٹھیک ہے ان سب کو پلس کر دیجئے یہ دیکھئے کیلیشیم 40 اور کیلیشیم 40 آکسائیڈ بیٹا 2 ہے ٹیکنگ ٹوائز لگاو ہے تو آکسائیڈ 2 32 16 2 32 اور ہائیڈرو جن بھی 74 کیا کریں گے مول is equal to ماس upon گرام مولی کیولر ماس ہا بیٹا ماس کتنا ہے بچو ماس 2400 گرام مولیکلر ماس 74 32 0.432 very good رول number 258 well done شامیر شباش خدیجہ very good 298 very good 172 well done علی شبا یہ آپ کا آنسر کیوں لکھا ہے 32 point ہے 32 32 point آزم آنسر دیکھو اپنا 3 2 32 0.43 آزم بیٹا آنسر صحیح کرو جی بیٹا آنسر ماس ایکزام میں top پر لکھا ہوتا پیپر کی top پر لکھا ہوتا ہے ماس ایٹومی ماس top پر لکھا ہوتا ہے اس کی فکر مت کرنا مگر پھر بھی یاد کرنا ہے ٹھیک اگر لکھ چکے ہیں تو یس کیجئے 450 گرام ایتھائیل الکوہل ٹھیک کھے بیٹا ایتھائیل الکوہل فارمولا C2H5 OH اوکے کاربن 2 12 2 24 Hydrogen 5 Oxygen 16 Hydrogen 1 سب کو پلس کیا تو 46 جی بیٹا رون نمبر 172 گوگل کلاس روم پر دیں گے بیٹا یہ معمولی سا عمبر جب بڑا سا آپ کے لحاظ سے بڑا سا عمبر آئے گا انشاء پوری شیٹ میں آپ کو دوں گا فکر مد کریں تھوڑی سی پیپٹس کروا رہا رہا جی بیٹا مول is equal to mass upon gram molecular mass mass کتنا ہے 450 gram molecular mass 46 well done بچ well done شاوش very good roll number 190 شاوش مباشیر very good roll number 370 298 172 366 شاوش 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 very good well done i love you چلی اب بیٹا آپ می ایک نئی نئی کوششن کی طرف چلنا ہے اور وہ نیا کوششن آپ نی نوڈ کرنے کرنے ٹھیک ٹھیک بیٹا ٹھیک 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 کمپاون الگ الگ ہوتا ہے جس لیک دیکھ دیکھ ہے بیٹا میری سکرین پر تو آ رہا ہے کوششن رو نمبر 172 آپ کے باس کیوں نہیں آ رہا اچھا خیر اور نمبر 4 مگنیشیم برومائی MGBR2 بچو یہ آپ نے خود کرنا ہے یہ بیٹا آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک رو نمبر 172 ٹھیک ہے 366 رو نمبر 366 366 اوکسیجن مولیکیول بیٹا رو نمبر 258 اوکسیجن مولیکیول مطلب O2 O2 ٹھیک ان سب کے مول آپ نے گھر پر نکال نکال یہ رہا P6 2003 pre medical 2003 میں pre medical pre engineering کا exam الگ الگ ہوا تھا یہ آپ نے کر نا ہے ٹھیک اوکسائیڈ سلفر ڈائی اوکسائیڈ ایچ ٹو مولیکیول ٹھیک ہے یہ آپ کا امبرک ہے اور یہ بیٹا کوششن نمبر سکس کے آنسر ہے جب آپ سال کریں گے تو یہ آنسر آنگے ٹھیک ہے بچو یہ آپ کا کوششن نمبر سیون ہاو مینی گرہم ایٹمز آر دیر ان ہنڈرڈ گرام کیلیشیم یہ بچو آپ کا ہمورک ہے آپ اس کو کر کے رکھیں گے جب میں آپ کو کوئی بڑا سا کام دوں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مجھے آپ نے مجھ تک کیسے پہنچانا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو اپنے رجسٹر میں لکھیں گے نیکس ٹائم میں آپ کو ان کے آنسر دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے آج اتنا ہی تھا اچھا اگلی گلاس میں بیٹا ایک کام کرنا ہے سائنٹیفک کلکولیٹر لے کر بیٹھنا ہے میں اپنا سائنٹیفک کلکولیٹر لے کر آوں گا آپ اپنا سائنٹیفک کلکولیٹر لے کر بیٹھیں گے کچھ فنکشن سکھانے کیونکہ اب ہمیں ایکسپونینشل یوز کرنا ہے ایوگیڈروز نمبر اور اس کے نمیریکلز پر بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اگلی گلاس تک کے لیے خدا حافظ اپنا بہت خیال رکھی گا کوششن نہیں لکھا اچھا میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں دیکھ لیجے بیٹا دوبارہ دیکھ لیجے اور جیسے لکھ لیں مجھے یہ اس کر دیجئے گا نہیں بیٹا پی سیون میں مول نہیں ہاو مینی گرہم ایٹمز گرہم ایٹمز ٹھیک ہے اس کا مطلب میں آپ کو کل سمجھاؤں گا ابھی آپ خود سے سمجھیں خود اپنا دماغ لگائی ہے very good شابہ قاضی محمد very good علی شبہ very good thank you رون نمبر 370 323 بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بہتری آتی چلی جائے گی ٹھیک ہے ڈن بیٹا اس کو کر کے رکھیں گے آپ چلو بچوں خدا حافظ ٹھیک obedience ٹھیک ہے